موت خود اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور جب کسی جاندار پر موت آ جاتی ہے تو روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جاتا ہے اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کوئی ملہد کوئی کافر مشرک منافق بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا اور موت ہر جاندار کو آنی ہے موت ہر جاندار کو آنی ہے موت کے آنے سے انسان عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اگلے جہان میں چلا جاتا ہے ختم نہیں ہوتا انتقال ہو جاتا ہے منتقل ہو جاتا ہے جیسے پروپیٹی کا بھی انتقال ہوتا ہے نا منتقل کی جاتی ہے تو انسان عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے موت کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے ہر ایک کا موت کا وقت اللہ نے لکھا ہوا ہے مقرر کر دیا ہوا ہے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا وہ جو وقت ہے ایک لمحہ بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتا آنی آنی ہے کوئی جاندار اس سے بچ بھی نہیں سکتا کہیں چلے جاؤ مضبوط کہیں چلے جاؤ چھپ جاؤ موت آنی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اچھا موت مومن کے لئے تحفہ ہے موت مومن کے لئے راحت ہے مومن کے لئے خیر ہے اور کافر کے لئے یہ عذاب ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا مومن کے لئے قید خانہ قید خانے سے آزادی جزید ملنی ہو قیدی خوش ہوتا ہے کہ پریشان تو قیدی خوشی کا ذنہ ہوتا ہے اور جنت یہ کافر کے لئے ہے دنیا اور جب کسی آدمی کو جو آزادی کی زندگی گزار رہا اس کو گرفتار کر لیا جائے تو اس کے لئے خوشی کا ذنہ ہوتا ہے کہ غم کا اس کے لئے پھر غم آر آگے ہمیشہ کے غم ہیں تو موت تو مومن کے لئے تحفہ ہے اللہ سے ملا دینے کا ایک ذریعہ ہے بڑی نعمت ہے یہ دنیا کے غموں سے انسان نکل کر اللہ کے رحمت میں چلا جاتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے بہر کریں آج تک ہم سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے آج تک ہمیں جتنی خیریں ملنی ہیں کہاں سے ملی ہیں اللہ کی طرح سے آج کے بعد جو خیریں ہمیں ملنی ہیں کس نے دینی ہیں تو مرنے کے بعد ہم نے جانا کس کے پاس ہے پریشانی کیا کسی بچے کو کو آپ کو آپ کی امی نے بلائے آجاؤ تو بندے کو پریشانی ہونی چاہیے کوئی کوئی ماں نے بلائے چلتے ہیں تو بھئی پروردگار تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا تو موت تو رحمت ہے راحت ہے خوشی ہے تحفہ ہے یہ کوئی غم کی چیز نہیں ہے جو غم ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے مرنے کا نہیں ہوتا جدائی کا ہوتا ہے موت پر کوئی نہیں روتا وہ جدائی کے غم پر آنسوں نکلتے ہیں تو موت تو ایک تحفہ ہے نومن کے لئے اور قیامت کا دن ایک ایسا وقت بھی ہوگا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے جہنمی جہنم میں تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر درمیان میں جنت جہنم کے درمیان میں لا کے اس کو بھی زیوہ کر دیا جائے گا یہ وہ وقت ہوگا جب موت کو بھی موت آ جائے گی اس کے بعد جنتی ہمیشہ جنت میں ہوں گے جہنمی ہمیشہ جہنم میں ہوں گے یہ بنیادی عقائد میں بیان کر رہا ہوں اچھا ہی جو برزخ ہے یہ کیا ہے عالم دنیا تو سب جانتے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے عالم برزخ کیا ہے عالم برزخ حق ہے موت کے بعد میت چاہے مسلمان ہو یا کافر کی اس کی روح جسم سے جب نکال دی جاتی ہے تو کچھ معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ معاملات جسم کے ساتھ ہوتے ہیں روح نکالی جاتی ہے جب مومن کی تو اوپر اسمانوں میں دروازے کھولے جاتے ہیں علیین میں لے جایا جاتا ہے خوشبووں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور جب روح نکالنے والے فرشتے ہیں روح نکالتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ اور کافر کے ساتھ اسی طرح سخت معاملہ ہوتا ہے بدبودار اور جسم سے نکالا جاتا ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ اور پھر اس کو اسمانوں پہ لے کے جایتا ہے فما بقت علیہ مستماع والارض اس کے لئے اسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے اور پھر اس کو ایک تنگ جگہ پہ پھک دیا جاتا ہے یہ تو روح کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے پیشے کیا رہ گیا جی جسم جسم کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اب قبر کے اندر روح کا جسم کے ساتھ ایک کانٹیکٹ بنا دیا جاتا ہے روح جسم میں روح کا جسم کے ساتھ ایک رابطہ قائم کر دیا جاتا ہے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے اب اس کی کیا کیفیت ہے جسم قبر میں جائیں گے پتہ لگ جائے گا جلدی کیا ہے لیکن آج کے زمانے میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہی آ رہی ہے دیکھیں پوری دنیا میں لوگوں نے خلا کے اندر سیارے چھوڑے ہوئے ہیں لیکن ان کا بیس سٹیشن میں زمین میں کہیں نہ کہیں ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے وہاں تصویریں کھیچ رہے ہوتے ہیں یہاں پہنچ رہی ہوتی ہیں وہ خلا میں جا کے زمین کی تصویریں کھیچ رہے ہوتے ہیں اور یہاں ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کا آپس میں اور نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا بہرحال یہ سمجھنے کے لئے چیز ہے وہ اللہ جانے اس کی کیا حقیقت ہے تو قبر کے اندر روح لٹائی جاتی ہے پھر قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں وہ سوالات پوچھتے ہیں اور سوالات کے جوابات کے بعد جو بندہ جوابات دے دیتا ہے اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جنت کا جو ہے نا وہ آپ سمجھیں بسر بچھا دیا جاتا ہے جنت کی تھنڈی ہوایں آنے لگتی ہیں اور اس کے لئے قبر تاحد نگاہ وسیح ہو جاتی ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی وسیح ہو جاتی ہے میں تو سورج کو دیکھتا ہوں تم یہ اللہ آٹھ کروڑ میل تو یہ دور ہے چاند کو دیکھتا تو وہ کتنا دور ہے ستارے اس سے بھی دادہ دور ہیں مانگنے میں کیا ہے اللہ تاحد نگاہ وسیح کر دیں گے اور کافر کے لئے کیا ہوتا ہے نافرمان کے لئے جب سوال کے جوابات نہیں دے پاتا تو کیا ہوتا ہے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے وہاں سے آگ کی لپٹے اور گرم ہوایں آ رہی ہوتی ہیں جہنم کا فرش بچھا دیا جاتا ہے اور ادھر تو تاحد نگاہ وسیح تھی ادھر قبر اتنا دباتی ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اندر نبی علیہ السلام نے ڈال کے بتایا ایسے ادھر کی پسلیاں ادھر کے اندر نکل جاتی ہیں یہ منافقین کے ساتھ کافروں کے ساتھ گناہگاروں کے ساتھ ہوتا ہے تاہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ تاہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب ہو یا قبر کی راحت ہو یہ دونوں برحق ہیں یہ دونوں حقیقت ہیں چاہے ہمیں نظر آ رہا ہو یا نظر نہ آ رہا ہو ایمان لانا ضروری ایمان لانا ضروری